خدا کی ولیوں کی صحبت میں آو گے خدا کی ولیوں کی نسبت میں آو گے بیٹھو گے خدا مجھ پہ اور آپ کے رحم بیربانی کرے گا اور میں آپ لوگ کو سمجھا رہا ہوں بتا رہا ہوں دیکھو نہ مبادی صاحب کے طرح پہ آپ لوگ آئے مبادی صاحب کے صحبت میں آپ لوگ آئے مبادی صاحب کے نسبت میں آپ لوگ آئے مبادی صاحب کا دامن آپ لوگوں نے تامن رکھا خدا نے آپ لوگ کے قلب اپنے ذکر پی جاری کر دیا ہے کیا اگر ہم سوچے غور پکر کرے کیا میل ہے اور آپ کے دادا پردادا کا قلب جاری تھا نہیں تھا وہ بھی تو مسامان تھے اور جب آبادی کے در پہ کوئی آتا ہے خدا اس کو اس دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اس دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اس میں اس انسان کا کوئی کمال نہیں لیکن جس طرح خدا ضرف والے ہیں خدا کی ولی بھی بڑے ضرف والے ہیں اگر اس در سے کسی کو قلب جاری ہو جائے اور ذکر مل بھی جاتا ہے اگر وہ اس در سے دور بھی ہو جاتا ہے پھر بھی وہ اتنا آسانی سے وہ ذکر واپس نہیں لیتا کیونکہ یہ خدا کی ولیوں کا ضرف ہوتا ہے بڑا ٹیم دیکھتا ہے جب خدا رحم بے ربانی کرتے ہیں کسی پہ خدا اپنا رحم بے ربانی اتنے آسانی سے واپس نہیں لیتا وہ دیکھتا ہے بہت حد تک کہ واپس ہی کرتے ہیں کہ نہیں کرتا خدا کی ولیوں کے در جب خدا کے کامل ولیوں کے در سے کوئی جاتا ہے اس کو وہ منع نہیں کرتا اس کو نہیں بولتا اس کو رکوا تھا نہیں اس کو نہیں رکوا تھا لیکن بیس سال کے بعد نہیں ہوا پسا ہی خدا کی ولیوں کے در کے دروازے اس کے لئے گلے ہوتے ہیں یہ اللہ اور اللہ کے ولیوں کے ضرب ہوتا ہے جو کم ضرب ہوتا ہے وہ ایک دم یوٹن مارتا ہے کیا مارتا ہے آج یہ کم ضرب کے نشانی ہوتی ہے کہ جو اپنی غلطی کو غلطی نہ مانے جو خدا کی ولی نہیں کرتے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بعض لوگ کی دل میں یہ ہوتا ہے جو کسی مسکین نے کسی کو سبق دیا اس کا قلب جاری ہو اس وقت کوئی کمال نہیں لیکن وہ بابا آنی صاحب کے صحبت میں صحبت میں رہ چکا ہوتا ہے صحبت بابا آنی صاحب کی صحبت ہوتا ہے یہ چیز ہو کر لیکن پھر بھی وہ سبر کرتے ہیں لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بابا جی کے در سے دور ہو گئے پھر بھی میرا ذکر جاری ہے پھر بھی میں کسی کو بتا دا اس کا ذکر جاری ہوتا ہے یہ اس کا کوئی کمال نہیں میں صرف یہ بولتا ہوں آپ لوگو اگر کمال ہوتا ایسے لوگ تو اس کے یہ کمال پھلے کیوں نہیں تھا جب بابا جی کے در میں آئے تو تب خدا نے اس کو یہ کمال دیا ہمیں سوچنا چاہیے اس باتوں پہ کہ ہم خدا ہم لوگوں پہ رحم میں ربانی کرے بابا جی صاحب کا کام حق نہ ہوتا بابا جی صاحب کا صحبت نسبت حق نہ ہوتا خدا میرے اور آپ کے دل اپنے ذکر پہ کبھی بھی جاری نہ کرتے یہ قلب یہ دل کون جاری کرتا ہے اللہ کرتا ہے یہ سب سے بڑے بابا جی صاحب کے حق ہونے کے نشانی ہے جو مجھر آپ کو نظر بھی آتی ہے اگر میرے اور آپ کا ذکر نہیں ہے تو میرے اور آپ کے مسکر بھائی کا ذکر ہے دیکھو اس کو یہ اس کے نشانی ہے رفعی حق ہونے کی بابا جی صاحب کا رخواجہ غریب النواز کے حق ہونے کے سب سے بڑے نشانی ہے تو یہ دعا کرے گا خدا آیا ہمیں ہر حال میں صاحب کے قدم رکھے سختی بھی صاحب کے قدم رکھے خوشی بھی صاحب کے قدم رکھے اور خدا آیا ہمیں اس ابتحان سے بچائے جس کی ہم لوگ قابل نہیں ہیں ہمیشہ رہبر ہی ڈبوتا ہے اور رہبر ہی پار کرواتا ہے یہ بات میں اس لئے کرتا ہوں کہ جب رہبر آپ کا رہبر آپ کا وسطہ صحیح و حق پہ ہو مجھے ان آپ کو پار کرواتے گا موسیٰ علیہ السلام ستر ہزار لوگوں کو فیرون سے چڑاتا ہے سارے رات سفر کرتا ہے صبح صبح جب پہنچتے ہیں تو آگے سمندر ہوتا ہے جب فیرون کو پتہ چلتا ہے فیرون اپنے ہزاروں پہت کے ساتھ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے مارنے کے لئے جب موسیٰ علیہ السلام آگے آگے ہے سمندر تھا اس کے پاس ستر ہزار بنی اسرائیل تھے ساز و سامان بھی تھا اونڈ بھی تھے گوڑے بھی تھے گھڑے بھی تھے بچے غورتے بھوڑے سب اس میں بارہ سردار بھی تھے بارہ قبیلے تھے موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کے سامنے کڑا ہوا سمندر کو حکم دیا اپنا حسام مبارک لگایا سمندر میں راستہ دیا کری دیا تو میں اسرحب آپ لوگ کو یہ بول رہا ہوں جو خدا کا ہو جائے اور خدا جس کا ہو جائے سارے چیزیں اس کے تابعے ہو جائے ہیں تو اللہ تعالیٰ بابا جی کی دعا سے ہم سب پر رحم کریں میرہ بانی کریں تو میں یہ بولتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام حکم دیتا ہے سمندر راستہ دیتا ہے اس نے ستر ہزار لوگ کو پار کروایا گھورتو بچو بھوڑو سمیت جانہ وڑو سمیت سازو سامان سمیت اس میں اونڈ بھی تھے گوڑے بھی تھے گتی بھی تھے یہ بات میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں انسان بھی انسان ہے اللہ پہ یقین کرو گدہ بھی خدا کے نئے لوگ کے پیچھے لگ جائے وہ بھی پار ہو جاتا ہے دنیا میں لحاظ سے وہ پار ہو جاتا ہے موسیٰ کم از کم سیلاب سے بچ جاتا ہے تقریب سے بچ جاتا ہے تو وہی راستہ تھا وہ راستہ ابھی تک بن نہیں ہوا تھا کلوس نہیں ہوا تھا موسیٰ نے سلام تو پار ہو گئی ستر ہزار بنی اسرائیل پہ پار ہو گئے اس کی پیچھے جب وہ پار ہو گئی راستہ سمندر نے ابھی تک راستہ دیا تھا پیچھے سے پیرون آیا پیرون نے اپنا گوڑا پینے ڈالے جب وہ انٹر ہوئے تو اور پوچھ کو بھی در ختم ہو گیا ساروں نے اپنے پورا پوچھ ہزار پوچھ سمندر میں اس راستے پہ چل پڑے اور سمندر بالکل آرام سے سٹر کڑا تھا جب وہ سارے سنتر میں پہنچے سمندر واپس آئے پیرون میں غرق ہوا پورا پوچھ غرق ہوا ہوا کہ نہیں ہوا لیڈر تو ہی بھی تھا رہبر تو پیرون بھی تھا پیرون میں خود بھی دوبا اور پورے اپنے پوچھ اور پورے پوچھ کو بھی ڈب ہوتی موسیٰ علیہ السلام بھی جڑھتا موسیٰ علیہ السلام بھی رہبرتا لیکن وہ حق تھا اور یہ ناحق تھا ناحق رہبر کے پیجھ چلو گے تو دوب جاؤ گے حق کے پیجھ چلو گے تو بار ہو جاؤ گے راستے منزل نہیں دیتے راستہ تو وہی راستہ تھا راستوں پہ چلانے والے منزل تک پہنچاتے ہیں کی باتیادر کے موسیقی